یاد بن جائیں گے تیری یادوں میں مہک جائیں گے یاد بن جائیں گے تیری یادوں میں مہک جائیں گے بن کے آنسو تیری آنکھوں سے چھلک جائیں گے میں ہوں سنجیہ سنہا آپ دیکھ رہے خاص بات انڈیا خاص بات انڈیا کیس بولٹن میں بہت بہت سواگت آپ تمام درشوں کا یہ خبروں کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے پاس کئی مہتپڑ خبریں آ چکی ہیں ان خبروں سے ہم آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں انت تک بنے رہیں بہت ساری خبریں ہیں اور بہت ساری مہتپڑ خبریں آ چکی ہیں آئیے ہم آپ کو جوڑتے ہیں سب سے مہتپڑ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے دلی سے دلی میں انڈیا گیٹ پر عمر جوتی جوان کے مشال کو آج بجھا دیا گیا آج دوپہر سالے تین بجے سینہ کے جوالوں نے اس مشال کو بجھا دیا یہ مشال چوبیسوں گھنٹے جلتی رہتی تھی لیکن آج سے یہ مشال یہاں نہیں جلے گی اس کا ویلائے کر دیا گیا ہے نیشنل وار میموریل کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ انڈیا گیت کے پاس چالیس ایکڑ کی زمین پر انڈین وار میموریل بنائے گیا ہے راستری اسمارک وار اسمارک بنائے گیا ہے اور اس اسمارک میں چوبیسوں گھنٹے اب یہ لاؤ جلتی رہے گی اس کا ویلائے کر دیا گیا ہے نیشنل وار میموریل کے ساتھ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ سینہ کے جوانوں نے کس طرح سے اس کی لوگ کو یہاں بجھایا اور اس کا ویلائے کر دیا گیا ہے راستری وار اسمارک کے ساتھ جو کی چالیس ایکڑ کی زمین پر یہاں بنائے گیا ہے کروڑوں کی لاغت سے اس اسمارک کو یہاں بنائے گیا ہے جھارکن کے نرسا ویدان صاحبہ چھیتر سے ایک دھارمیک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کمار دھوبی کے پنچ محالی استحت چھاتہ دنگال میں ایک ہنمان مندر کا نرمان کیا گیا اور اس کی پران پرتسٹھا آج کی گئی اور پران پرتسٹھا کاریکلم کے دوران خاص مہمان کے طور پر یہاں موجود تھے نرسا چھیتر کے پروہ ویدھائیک اور سماج سیوی عروپ چیٹر جی انہوں نے دیپ جلا کر اور فیتہ کٹ کر اس مندر کا ادھاٹن کیا اور اس کے بعد یہاں کلش شیاترہ بھی نکالی گئی کلش شیاترہ میں 551 مہیلاؤں نے حصہ لیا خودیا ندی سے پانی لے کر جل لے کر انہوں نے پدیاترہ کی اور پدیاترہ کے بعد کلش شیاترہ جو ہے یہ آ کر سماپت ہو گئی یہاں مندر کے پاس جہاں مندر کی پران پرتسٹھا ہو رہی ہے وہی پر آ کر آخر کار یہ سماپت ہو گئی اور یہاں کاریکلم چل رہا ہے لگاتار ہمارے پاس جو خبر مل رہی ہے کہ یہاں دھارمی کا نسٹھان چل رہا ہے اور لوگوں میں کافی آستہ ہے کافی بشواس ہے اور یہاں حنوان مندر کا نرمان کرائے گیا ہے جس کی پران پرتسٹھا آج کی جا رہی ہے موسیقی 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 یہاں پانچھولی پنچائت میں موسیقی 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 پتی کی ہتیاں کا پورا پورا آروپ پورا پورا بھیوگ جا رہا ہے پتنی پر پتنی پر گمبیر آروپ ہے کہ پتی کی ہتیاں کروائی ہے پتنی نے اور آخرکار اس کا کھلاسہ کیا کلٹی پولس نے کلٹی پولس نے اس کا کھلاسہ کیا ہے کہ پتی کی ہتیاں میں پتنی کا ہاتھ ہے اس سب شوٹر کا استعمال کیا گیا ہے اس ہتیاں میں اور اس کے ایوز میں ڈھائی لاکھ روپے دیئے گئے اور اس کام میں اس کے کچھ ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے آپ کو دادوں کے پتنی اور پتی میں انبن چلنا تھا پچھلے کافی دنوں سے اور پتی یہاں نہیں رہتا تھا اور باندھنا پر پتی اپنی پتنی کے ہاں آیا اپنے گھر آیا تو اس دوران اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پتنی منگلی میں جیائن نے اپنے پتی پریش مرانڈی کی ہتیاں کروا دی دو دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ پریش مرانڈی کی ایک جھوپڑی میں ہتیاں کر دی اور سماجک تکو نے یہ پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے ہتیاں کی لیکن اب خلاصہ ہوا ہے کہ بہار سے سب شوٹروں کو بلائے گیا تھا اس ہتیاں کے لیے اور آخرکار اس کا خلاصہ کلٹی پولس نے کیا ہے اور اس ماملے کی تفتیش اور آگے چل رہی ہے اس ماملے میں مرتک کی پتنی منگلی میں جیائن اور اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے چار لوگوں کو اس ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور چاروں کو آج آسن سول عدالت میں پیش کیا گیا منگلی میں جیائن کے ساتھ تین اور لوگ ہیں جو اس کے سہیوگی رہے ہیں اور ان چاروں کو گرفتار کر کے آج آسن سول عدالت میں پیش کیا گیا دکھاتے ہیں آپ کو پوری رپورٹ موسیقی 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 بھاگلپور میں براری میں گنگا لذی کے کنارے لوگ وکاس پارٹی کے کارکرتاؤں نے آج آندولن کیا جاتی کے آدھار پر جنگرنہ کرائے جانے کی مانگ کو لے کر انہوں نے سنکلپ لیا اور یہاں آندولن کیا آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر لوگ وکاس پارٹی کے کارکرتاؤں نے ہاتھوں میں گنگا جل لے کر یہ سنکلپ لیا اور سرکار سے یہ مانگ کی کہ جلد سے جلد جاتی کے آدھار پر جنگرنہ ہونا چاہیے تاکہ سبھی جاتی کے لوگوں کو اس کا حق مل سکے جاتی بھارت جنگرنہ جو کرونے کے لیے چاہ رہے ہیں اس کا کیا اودیس ہے یہ جاتی بھارت جنگرنہ اس لیے ہم لوگ ڈیمان کر رہے ہیں بھارت سرکار سے کہ ہم لوگوں کی جو جاتی سنکھیاں ہیں ان سے پتا چلے گا ہماری ایجوکیشن سنکھیاں پتا چلے گا ہماری پوپلیشن کا پتا چلے گا اور ہم لوگ سوشت اور بنچیت جو ہے نیتی آیوگ کے دوارا جو نیتی نیردھاریت کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا کوئی بھبستہ بنایا جاتا ہے تو اسی جاتی جنگرنہ کے آدھار پر بنایا جاتا ہے اور ہم لوگ آج سنکلف لے رہے ہیں میں امیش شرما لوگ بکاس پاٹی کا راشتی ادھیاکچ ہوں میں سنکلف لے رہا ہوں کہ پورے بھارت میں ہم لوگ میں پردیش اپا دھیاکچ رنکو پاسمان گنگا کی سپت لے کر کے یہ پرتیگیاں کرتے ہیں کہ جب تک جاتی وار جنگرنہ نہیں ہوگا تب تک میرا سنگرس اور جاری رہیں گے جب تک جاتی جنگرنہ نہیں ہوا ہے اس لئے جاتی جنگرنہ جوہے ہونا انیوار جی ہے اسی لئے ہم لوگ سپت لے لے کے لیے شما گنگے کے سرمی آئے ہیں اب بات کرتے ہیں پولیٹکس کی بات کرتے ہیں آسن سول منسپل کارپوریشن کے چناؤ کی آسن سول منسپل کارپوریشن کا چناؤ بارہ فروری کو ہونا ہے ادھر وارڈ نمبر چوالیس سے آج بیوات کی ایک خبر آ رہی ہے وارڈ نمبر چوالیس میں سڑک کے نرمان کا کام شروع ہو چکا ہے اس پر ویرود جتایا ہے بھاجبہ کے پرارتھی شیوپرساد برمن نے شیوپرساد برمن کا کہنا ہے کہ ابھی آچار سنگیتہ لاغو ہیں اور چناؤ کا سمیں ہیں ایسے سمیں میں اس طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے ہیں یہ بلکل نیم کے خلاف ہے انہوں نے کیا کہا ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد ہمارے سمباد داتا نے یہاں کے ترنمول کانگریس کے پرارتھی اور آسنسول ملسپل کارپوریشن کے نیورتمال چیئرمین اماننات چیٹر جی سے بھی بات کی ان کی بھی پرتکریہ لی اور ترنمول کے دوسرے نیتاؤں سے بھی بات چیت کی گئی اور کیا رہا کس طرح کی باتیں سامنے آئی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک گمبیر آروت لگایا ہے بھاجبہ کے پرارتھی شیوپرساد برمن نے آئیے سب کی باتیں ہم آپ کو سنواتے ہیں 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 موسیقی 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 جو درائیور یا پھر کھلا سی یا اونرز جو سپٹے پاوا گیتے اوکے ارسٹ کرا ہو گیتے ریمانے میں آئے آسنسول منصفل کارپوریشن کے پراغتیوں کی طرف سے جنتا کو رجھانے کے لیے ترہ ترہ سے چلاو پرچار ابھیان چلائے جا رہے ہیں انوکھے طریقے سے پرچار کیے جا رہے ہیں ایک طریقہ اور ہمارے سامنے آ رہا ہے وارڈ نمبر چودہ کے ترنمون کانگریس کے پراغتی اتپل سنہا نے یہاں ہرینام سنکرتن کا آیوجن کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤں کو لے کر کرونا کے پرتی جاگرم کرنے کے لیے ہرینام سنکرتن کا آیوجن کیا گیا ہے اور ہمارے سامنے آتناتہ نے جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہی کہا جبکہ ویرودھی دلوں کا کچھ اور کہنا ہے ویرودھیوں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کو بات میں دکھائیں گے ہم آپ کو ہرینام سنکرتن کے سایوجن کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے پرارتھی کا ترنڈل کانگریس کے پرارتھی اتپل سنہا کا ہم ان سے بات کریں گے اور کچھ خاص تصویر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے ہری رہا ہری رہا ہری رہا ہری رہا ہری رہا ہری رہا ہری موسیقی 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 مجھے 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 تک کوئی کمبل دنے کے لئے آپ کو آیا آپ کو انا biscuits نگر نگم سا کوئی نیتا بیدھائک کوئی نہیں لیکن ایسے رات میں ایک آدمی طرح لیا ہی لے جبرا نام کنال سنگ چکے گا بجلا کمبل کو دینے کے لیے آیا تھا آبی آبی سکمت آج کون دیا ہے کمبل آپ لوگ کنال سنگ آپ کوئی جن پرتی ہی دی آیا تھا دینے کے لیے نیتا ہوتا کوئی آیا تھا دینے کے لیے تھنڈ میں ایسے ہی رہا رہتے چک موسیقی 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 موسیقی